السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو کیسے ہیں آپ لوگ سب امید ہے دعا ہے میری آپ لوگوں کے لیے کہ سب خیر سے ہوں آفیت میں ہوں صحت مند ہو خوش رہیں سب اللہ پاک سب کو اپنی پناہ میں رکھے اور سب کے گھروں میں خیر ہو سکون ہو سکون بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے ہر وقت چک چک بھی اچھا نہیں لگتا نا سکون ہو نا جی گھر میں تاکہ آپ سکون سے رہیں آرام سے رہیں الحمدللہ اللہ سب کے لیے بہت بری کے معاملے کرے آمین آج ہم آپ کے لیے بنا رہے ہیں بہت ہی مزی کا لندی گوشت مٹن میں بنتا ہے یہ اور ہم بنا رہے ہیں کل آپ کو میں نے بتا کے کہی تھی کہ ہم بنائیں گے کھٹی دال نایاب اور یہ بنتی تور کی دال سے ارہر کی دال اس کے تین نامیں ارہر کی دال تور کی دال اور انگلیش میں اس کو پیجن لیٹل کہتے ہیں آپ کی مرضی ہے آپ اس میں ایک پاؤ میں لے رہی ہوں ارہر کی دال جو کہ میں نے بوائل کی تھی بوائل کر کے بلینڈ کر لی اور بوائل کرتے وقت آپ نے اس میں کچھ بھی نہیں ڈالا تھا ٹھیک ہے اور اس کا مسالہ بھی بنانا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس طرح میں نے بنایا ہے اور اور اس کے بعد ہمارے شو پہ آج ہر بیون ہے اس کا فائبل ایکس ہمارے پاس آبیلیبل ہے وہاں رکھا ہوا ہے میرے پاس اور اس کے لیے آپ کو میں نے بتایا ہے کہ یہ بہت ہی رچ سوس آب فائبر ہوتا ہے اور یہ بہت ہی زبردست ہمارے پاس تھرپی کرتا ہے آپ کے کانسپیشن کو ریدیوز کرتا ہے بلد خلوشٹرول کو آپ کی بوائی میں سہی رکھتا ہے اور اس کے بھی بہت سارے پلیورز آویلیبل ہے لیمان ہے پلین ہے اورنج ہے فروٹ پانچ ہے آپ کی مرضی آپ نیم گرب پانی میں اس کو میکس کریں اور آپ پی لیجے رات میں سونے سے پہلے پی لیں یا جب بھی بی اور اس کے لیے بہت ہی ویڈیجیشن آلس آلسو انڈیجیشن کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم کبھی کبھی ہیوی کھانا کھا لیتے ہیں ہمارے سینے پر پڑا رہتے ہیں تو اس کے لیے بھی اچھا یو فیل نائی سن لائٹ تو آپ یہ لیجئے گا اور ہم چلتے ہیں اپنے کاؤنٹر کی طرف اور پہلے ہم کو سٹارٹ کرنا ہے نلی گوش اچھا اس کے لیے آپ کو ران کا گوش لینا ہے بیکوز اس میں نلی بھی زیادہ ہوتی ہے نا ران میں تو بس آپ اس کے تین چار ہیں میرے پاس نلی تو مٹن بون محروم مطلب گوش لینا ہے آپ کو اس کی نلیوں کے ساتھ آدھا کھلو لیکن میرا آدھا کھلو نہیں میرا گوش زیادہ ہے اور اس میں دو جگہ پیاز لکھی ہوئی ایک سلائسٹ انین جائے گی جو میں لال کر کے لائی ہوں اور ایک دوسری کچھی پیاز جائے گی ٹھیک ہے تو چلتے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ بہتر ہے اگر آپ اس کو گھی میں کوک کریں مچ بہتر ہم پریش کوکر میں بداییں گے بکاوز نیچرلی گوشنی کلے گا ٹری فورت کپ گھی یا آئیل گھی میں بنتا ہے سوڑی طور پر یہ موسیقی 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 اس کو ہمیں ہلکا سا لائٹ براؤن کرنا ہے اچھا دیکھیں اس کے لئے ہمیں دو اور چیزیں چاہیے ایک تو ہمیں چاہیے میدہ ٹھیک ہے میدہ یا ون ٹی سپون بھر کے لیں گے یا ون ٹی بل سپون لیور لیں گے اور اس میں ہم لیں گے گرام فلاور بیسن چنے کا آٹا ٹھیک ہے وہ ہم لیں گے دو ٹی سپون یا ون ٹی بل سپون ٹھیک ہے یہ دونوں چیزیں ہمیں چاہیے ہیں یہ رکھا ہوئے یہ بیسن ہے اور یہ میدہ ہے یہ آج مجھے تھوڑی سی براؤن کرنی ہے اسی کے ساتھ ہم تیز پتہ ایک ڈال رہے ہیں اور دالچینی کی ایک سٹک چھوٹی چھوٹی ہیں تو بینے اچھا جی آپ لوگوں کو ایک بات ہی بتانی تھی کہ ساترڈے اور سنڈے سجاد ریسٹرانٹ دو دلیا پہ ہائی ٹی ہے چار سے سات بجے تک ساری محب کیجئے پانچ سات پانچ سات بجے تک ہائی ٹی ہے اور یہاں سے بھی کافی ساری شیفز جائیں گے تو اگر آپ لوگ بھی جا کے ہائی ٹی کرنا چاہ رہے ہو تو آپ ضرور چاہیے سجاد دو دریا پہ اور جا کے وہاں آپ انجوائی کر سکتے ہیں ہائی ٹی اچھا جی اور آج کا سوال آپ سے کرنا ہے جو آپ کو یہ زبردستہ انکس کا ہینڈ بیٹر جتائے گا دالوں کی قسمیں بتا دیجئے دال مطلب جو میں نے سکھائی ہے وہ میں نہیں پوچھ رہی کتنے قسم کی دالیں ہوتی ہیں آج جیسا میں بنا رہی ہوں ہر ہر کی یا تو ہر کی دال اس طرح میں آپ سے پوچھ رہی ہوں دال کتنی قسموں کی ملتی ہیں آپ کو یہ بتائیے یہ تو سب کو گھر کی ہر عورت کو آتا ہے کال کر کے بتا سکتے ہیں میسج کر رہے ہیں ٹیپل ایٹ ون پہ اپنا نام اور اپنا نائیسی کارڈ نمبر کے ساتھ صحیح جواب بھیج دیجئے ہو رہی ہے بس دو تین منٹ میں ہو جائے گی جیسے ہی یہ لال خوبصورت سی ہونے لگے گی میں اس میں مٹن ڈال دوں گی اور اس کو دس منٹ ہمیں مٹن کو پرائے کرنا ہے اس لال پیاس کے ساتھ اور ساتھ میں اس میں ہم ایک پیاس چاپٹ بھی ڈال دیں گے ایک اچھی بس ایک منٹ میں گوش ڈال کے بریک لے رہی یہ دیکھیں اس میں میرے پاس ایک دو ہی نمیے چھوڑا سا پانی ڈال رہی ہوں بکز یہ نیچے چھ پکرائے گوشت اور یہ کچھی پیاز ڈال رہے ہیں اور ہم لے رہے ہیں ادھر ایک چھوٹا چھوڑا سب بیک ملتے ہیں بیک کے بعد نلی گوشت اجزہ مٹن کی نلی آدھا کلو پیاس لائس ایک ادد دیس پتہ ایک ادد حلدی آدھا چھوڑا ادھرک لہسن دو کھانی کی چھوڑا زافران آدھا چھوڑا گرم سالہ ایک چھوڑا میدہ ایک چھوڑا تیل آدھا کپ لونگ دو ادد بسی کالی لائچی ایک چھوڑا بسی لال مرچ دو چھوڑا پھٹی دہی ایک کپ نیمون کارس ایک کھانے کا چھوڑا بیسن دو چھوڑا چھوڑا پیاس چھوڑا ایک کپ دار چینی ایک چھوڑا نمک دو چھوڑا چھوڑا پسا دھنیا ایک کھانے کا چھوڑا کیوڑا ایک چھوڑا چھوڑا ہرا دھنیا چھوڑا چھوڑا چار کھانے کا چھوڑا ساتھ کوٹنے والے اجزا ہری لائچی تین ادد جاویتری ایک چھوڑا چھوڑا سواف ایک چھوڑا چھوڑا جی جناب جی دیکھیں یہاں پہ میں نے ون ٹیبل سپون گھی لے کے اس میں بیسن اور میدے کو بھون لیا ہے ٹھیک ہے تاکہ میرا ایک سٹیپ ہو گیا اچھا اب یہاں پہ گوش بھون رہا ہے اب اس میں میں شامل کر رہی ہوں میں نے ادرک لسن ڈال دیا تھا کچھی پیاس کے ساتھ ایک کپ دہن جا رہی ہے اور اس میں لانگ جائے گی پسیوی اور بڑی الائچی جائے گی پسیوی بلیک کارڈیمم صرف اس کے بینج جائیں گے یہ رکھی ہوئی ہے ون ٹی سپون اور اس کے بعد میں ہم اس میں ڈالیں گے وہ لانگ اور اس میں وہ بھی ہے سونف ہے لانگ ہے اور سونف ہے لانگ ہے اور جاواتھری جو آپ کی نینچے لکھاوائے انگریڈینٹس تو بھی کرشت توجہیدھے یہ چلا گیا اب سارا مسالہ اس میں جائے گا لال مرچوں کا پاؤڈر دو ٹی سپون نمک دو ٹی سپون دھنیا پاؤڈر دو ٹی سپون حلدی کوٹٹی سپون یہ سب میں نے در نکال کے رکھ لیا ہے اسلام علیکم ہلو دو ٹی سپون بہت 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 بارکھو آپا تینکیو بیٹا دونوں چیزیں پاکستانی اور باہر کے انگلیش ہیں وہ ان کو ایڈ کر دیں اگر ویک ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے اچھا چھیکے بہتر اوکے انشاءاللہ اور اپا میں نے جو آپ پر روکرس کی رہی ہے وہ اگر آپ ایچ میں اپنے ویکنڈ پر شوٹی بھی میں مجھے پتہ آپ مینیو پلان کرتے ایک تو ساکس کی ہے اپا اور اپا موموز کی ہے اوکے موموز اچھا اوکے 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 بیٹا اچھا جی دیکھیں یہ سب کچھ ہو گیا اب اس میں میں دو کپ پانی ڈال رہی ہوں دو کپ پانی ڈال کے اس کو ہم گلنے کے لیے چھوڑ رہے ہیں جب گوش ہمارا تقریبا ہو جائے گا تو میں اس کا پریشر کو کھر کھولوں گی اس میں میں یہ بھناوا میدہ اور بیسن ڈالوں گی لیمن جوس جائے گا زافران جائے گا کیورا جائے گا یہ سب کچھ جا کے اور اس کو ہم دم پر رکھ دیں گے ٹھیک ہے باقی تو ہم نے ہر چیز اس میں ڈال دیئے یہ رکھا ہوئے بیٹا پانی چاہیے اچھا جی یہ سب کچھ چلا گیا ہمارا گوش بھون گیا بھوننے کے بعد اس میں جب ہم اس کو کھولیں گے یہ جب گوش گل چکا ہوگا تو اس میں میں ڈالوں گی یہ بھناوا بیسن اور بھناوا میدہ اس کے بعد اس میں جائے گا گرم مسالہ پاودر زافران لیمن جوس اور اچھی طرح مزید اس کو پنڈہ منٹ ہم کک کریں گے لاست میں ہرہ دھنیا اور کیورا اس کو آپ لازمی سرف کریں گے تندوری نام کے ساتھ ٹھیک ہے بڑا مزیکہ لگتا ہے اچھا اب آپ آجائیے کھٹی دان نیاب کے مسالے پہ اسلام علیکم کیسی آپ الحمدللہ اللہ کا بہت شکر پہلے تو شہر وقع کی بہت تاریف کھانی تھی منگل کر شو بہت اچھا تھا اور بہت ہی اچھا سکھاتے ہیں وہ اور بہت دبرد شو ہوتا ہے آپا یہ بی 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 بکلن والوں کا تھانکی اور آپا اچھکا سوال کا جواب دوں گی میں جی دی دی چینے کی ڈال ہوتی ہے مونگ کی چھلکے والی ڈال چھلکے بغیر کی ہوتی ہے مصور کی چھلکے والی ڈال چھلکے بغیر کی اور ماش کی ڈال ارہڑ کی ڈال اور ٹور کی ڈال ٹھیک ہے اور بھی ہوتی ہیں دو تین لیکن خیر اتنا بھی کام بھی ہے ٹھیک ہے بیٹا باقی بہت کفشو بہت زبرز ہوتا ہے بہت شکریہ اچھا دیکھیں کھٹی ڈال نیاب کے لیے پہلے آپ کو اس کا مسالہ پیسنا ہے ٹھیک ہے یہ ڈال کا مسالہ ہے آپ ڈبل ڈرپل کانٹٹی میں بنا کے یہ تو وہی ہے جتنا لکھا ہوا ہے لیکن آپ جب گھر پہ بنائیں نا آپ کو یہ ڈال اتنی پسند آئے گی کہ آپ اس کو ڈبل ڈرپل ریسپی کر کے اس کی انگریڈینٹس کر کے آپ مسالہ بنا کے اس پہ آپ لگ دیں کھٹی ڈال کا مسالہ ٹھیک ہے اور اس سے پھر آپ ڈال بنائیں اس کے لیے میں نے لیا تھا سابت دھنیا ٹھیک ہے سابت دھنیا یا کٹاوہ لے لیں دو ٹی سپون چاہیے میں اور ہمیں چاہیے میتھی دانا فینگرک سیڈز چاہیے ہمیں ہاف ٹی سپون سو فیض زیرہ چاہیے ثابت ون ٹیبل سپون یہ سب الگ الگ بھونیں گے اب ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کو چاہیے اور خالی نہیں بھوننا ہے ہمیں ون ٹیبل سپون پہلے آپ فرائے پین میں آئل دال لیجئے ایک چیز آپ نے بھون کے نکال لی پھر اسی تیل میں آپ نے میتھی بھونی اس کو بھون کے نکال لیا پھر اسی تیل میں آپ نے زیرہ ڈالا زیرہ بھون کے آپ نے نکال لیا پھر آپ کو جو ماش کی دال آتی ہے نا ماش کی دال سفید والی وہ کچھی دال لینی ہے ون ٹی سپون ٹھیک ہے ون ٹی سپون کچھی دال لیں گے اور اس کو بھی آپ اسی تیل میں ہلکا سا بھونیں گے کیا خوشبو آنے لگتی ہے اس دال کی جب وہ دال بھوننے جاتی ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو وہ بھی بھوننی ہے وہ بھون کے نکال لی جیگا پھر آپ اس میں سابت لال مرچیں بٹن ریڈ چیلیز ڈالیں گے آٹ سے دس آٹ لکھی ہے لیکن میں نے دس دالی تھی وہ ڈال کے اس کو بھی آپ نے بھونہ بھوننے کے بعد آپ نے سب کو مکس کیا ساتھ اور اس کو پیس لیا تھوڑا سا مجھے موٹا لگ رہا ہے اور پسوالے تھی تھکے تھوڑا سا تھوڑا سا مجھے پاوڈری چاہیے اس کو ہم پسوالے تے آپ دیکھیں میتھرڈ لکھاوا ہے ہیٹ ون ٹیبل سپون آئل فرائے آل دا مسالہ انگریڈیانس اور لو فلیم انگریڈ ڈوہ فائن پاوڈر اور تھے یہ پورا نہیں ڈالے گا دال میں اس میں سے اس کانٹیٹی جو آج ہم دال بنا رہے ہیں چار ٹیبل سپون جائے گا میں آپ کے سامنے کروں گی بریک آگئی ہے بریک سے آتے ہیں واپس اس کو میں پسوالے دیوں ٹھیک ہے سٹے ویڈا س نلی گوشت اجزاء مٹن کی نلی آدھا کلو پیا سلائس ایک ادد دیز پتہ ایک ادد حلدی آدھا چاہ کا چمچہ ادھرا کلیسن دو کھانی کی چمچے زافران آدھا چاہ کا چمچہ گرم سالہ ایک چاہ کا چمچہ میدہ ایک چاہ کا چمچہ تیل آدھا کپ لونگ دو ادد پرسی کالی لائچی ایک چاہ کا چمچہ پرسی لال مرچ دو چاہ کا چمچے پھٹی دہی ایک کپ میمو کرا سیک کھانی کا چمچہ بیسن دو چاہ کے چمچے پیاس چاہ کا چمچے دارچینی ایک ٹکڑہ نمک دو چاہ کے چمچے بسہ دھنیا ایک کھانے کا چمچہ کیوڑا ایک چاہ کا چمچہ ہرہ دھنیا چاہ corpor چار کھانے کے چمچے ساتھ کوٹنے والے اجزاء ہری لائچی تین اتند جعویدی ایک چھتھائی چاہ کا چمچہ سواف ایک چاہ کا چمچہ تور کی ڈال ایک پاؤ لی تھی ایک خالی کنڈینس میل کا ڈبا اس کو تھوڑی دیر بھگو کے چار کپ پانی ڈال کے اس کو ہم نے بوائل کر کے بلینڈ کر لیا ہے بوائل کرتے ہوئے نہ کوئی نمک ڈالا ہے نہ کوئی حلدی ڈال یہ کچھ بھی نہیں پلین چابت سمپل ڈال ہے اب ادھر ہم نے دو کپ پانی لے لیا ہے اس میں میں لوکی ڈال رہی ہوں ایک پاؤ بڑے پیسز میں کارکے ٹھیک ہے یہ آپ کو ڈالنی ہے اس میں اس کے بعد آپ اس میں املی ڈال لیجے املی کا کھٹا کھٹا گاڑا پل کوٹر کپ ٹھیک ہے ہم نے یہ ڈال دیا یہ ڈالنے کے بعد میں اس میں ڈالوں گی سالٹ اینڈ ہلدی ہلدی ہمیں ڈالنی ہے اس میں ہاف ٹی سپون ہلدی ہم ڈالیں گے ہاف ٹی سپون اور نمک ڈالیں گے ہم ڈیر ٹی سپون اسلام علیکم اسلام علیکم آپ پا جانوں کیسے ہیں کیا حل چاہلے ہیں آپ کے جی اللہ کا بہت شکر ہے ستا اللہ میں آپ کا سلامت ہے آپ پا میں بھی لاہور ہو کر آئی اچھا اور میں نے اسلام مشکی آپ کو آپ کو کیا بتاؤں دلچارہ تھا آپ پا اس وقت وہاں پر ہوتینا ہے تو آپ سے ضرور ملتی پس اللہ کی جو حکم ہوتا ہے بیٹا اپا میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ کی نلی گوشت ایک دفعہ پلیز ریپیٹ کر دیں گی گرم مسالوں کی کونٹیٹی کے ساتھ ٹھیک ہے مجھے پتہ ہے میں کر کیوں نہیں مجھے خود کو احساس ہے کہ وہ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آیا ہے میں پوری ریسپی سمجھا رہی ہوں ٹھیک ہے آپ پا ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ سوال کا جواب دو صدر آپ پا سفید ماش کالے ماش اور موہ مصور چنے کی دال اور یہ کیا کچھیں دوہر کی دال جیسے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ارہر کی دال ٹھیک ہے اچھا دیکھیں ہم نے لوکی ڈال دی حلدی ڈال دیا نمک ڈال دیا اور اس میں اہلی کا گاڑا گاڑا پرس نکال کے ڈال دیا اور دو کپ پانی ڈال دیا ٹھیک ہے اب میں اس میں اچھا ایک بات میں آپ کو بتا رہی ہوں لوکی میں بھی کافی ٹائم لگتا ہے تو میں نے آدھی لوکی گھر سے گھلا کے لائی اس لئے آپ کو ایسی لگ رہی ہے برنہ آپ تو زہری باتیں کچھی ڈالیں گے ٹھیک ہے پھر میں اس میں یہ ارہر کی توہر کی ایک ہی بات ہے گلیوی دال بلینڈ کیوی اچھا ابھی میں تین ٹیبل سپون ڈال رہی ہوں اس میں یہ ہمارا مسالہ جو میں نے ڈال کا پیسا ہے اب بلکل پرفیکٹ پیس گیا ہے اس وقت بہت موٹا تھا اس کیا خوشبو بس یہ ڈالوں اور خوشبو مہکنی شروع جاتی ہے میں چکھوں گی تھوڑا ایسا نہ وہ بہت تیز ہو جائے درہ سا ابال آئے پھر میں چکھتی ہوں اس کا بغہار ہے کڑی پتہ رائی 1 تبل سپون گھڑ تابت ہری مرچے موٹی والی تین ٹار ڈال دیجئے اب اس کو ہم کور کر کے پکائیں گے اتنی دیر پھر لوکی گل جائے پھر ہم لاسک میز کا بغہار دیں گے دیکھیں پک رہی ہے موسیقی 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 بس اب اس کو آپ کا عوض کر کے اور چھوٹ لے کر لنے کے لیے یہ بچاوہ مسالے پہ آپ لکھیں دال کا مسالہ اور رکھ دیں فریج میں یا فریزر میں اب اس کے لیے میں بگھار اس کا چولہ بند کر رہی ہوں گوشت کو چیک کریں گے اس میں ہم یہ ڈال رہے ہیں میتھی بیسن اور وہ اچھا چلیں جب تک یہ دال پک رہی ہے اور اس کا پریشر اتر رہے نلی گوشت پہ آئیے دیکھیں نلی گوشت کے لیے آپ کو مٹن چاہیے میں نے تین پاؤ لیا ہے ران کا گوشت جس میں تین چار نلیاں بھی ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد میں ہم کو کرنا کیا ہے اس کے لیے اس کا مسالہ پیسنا ہے تین چھوٹی الائچی جس میں آپ نے ڈالنی ہے کوٹر ٹی سپون جاوتری میس ٹھیک ہے اور سوف ون تی سپون سوف میں نے نہیں ڈالی تھی میں بھول گئی تھی یہاں رکھی ہوئی ہے سوف یہ میں ابھی کھولوں گی تو ڈال دوں گی اس سے بڑا اچھا پڑے کراتا ہے یہ پیسنے آپ کو کالی الائچی بڑی الائچی کے دانے ون تی سپون وہ آپ کو پیسنے ہیں لانگ کے ساتھ دو لانگ کے ساتھ ٹھیک ہے یہ تو ہم نے پیس لیا اب آپ کو گھی میں بلانا ہے اوائل میں بلانا ہے آپ کی مرضی ہے تین چوتھائی کپ سے آدھا کپ آپ لیں گے تیل یا گھی اس میں آپ کو سلائسٹ کر کے بائی پیاز ڈال کے براون کرنی ہے لال پیاز مد ڈالیے گا اس پر فریش انین کا مزور ہوتا ہے وہ آپ نے ڈال دی وہ ڈالنے کے بعد آپ نے اس میں ڈال دیا دالچینی کا ایک ٹکڑا اور تیز پتہ ٹھیک ہے وہ ڈالہ آپ نے اتنی دیر فریش کیا کہ پیاز پیاری سی گولڈن ہونے لگی اس میں آپ نے ایک ٹیبل سپون بھر کے دو ٹیبل سپون لیولڈ ادرک لسن کا پیس ڈالا اور اس کی بھنائی کی ساتھ میں آپ نے مٹن ڈال دیا مٹن ڈالا کوٹر کا پانی ڈالا اور اس کو بھوننا بھوننے کے بعد آپ نے اس میں ایک کپ جتنی باریک چاپٹ اوملیٹ کی طرح جو ہم پیاز کٹتے ہیں وہ آپ نے کٹ کے ڈال دیا ٹھیک ہے بہت کٹ کے ہم نے ڈالی اور ساتھ میں بڑی الائچی کے دانے اور لونگ جو پسیوی تھی وہ دولوں چیزیں ہم نے شامل کر دی اس کے بعد ہم نے اس کو بھونہ دس منٹ اور سارا ڈرائی مسالہ ڈال دیا دھنیا پاوڈر دو ٹی سپون ہیپڈ چیلی پاوڈر دو ٹی سپون ہیپڈ ہلدی ہافٹ ٹی سپون ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس میں نمک ڈالا دو ٹی سپون اور آپ نے اچھی طرح سے اس کو بھوننا ہے جب تک کہ تیل اوپر آ جائے پھر آپ نے ایک کپ دہی ڈالنی ہے دہی ڈال کے آپ نے اس کو اچھا بھونا بھوننے کے بعد میں نے اس میں دو کپ پانی ڈالا دو کپ پانی ڈال کے اس کو گلنے کے لیے چھوڑ دیا تھا اب میں اس کو کھولوں گی ان دہ مین ٹائم میں نے یہاں پہ ایک ٹی سپون گھی لیا اس میں میں نے دو ٹی سپون چنے کی دال پسیوی لائک بیسن بیسن کو بھونا ساتھ میں میں نے میدہ بھی ڈال دیا ون ٹی بل سپون دو رو میں نے ون ون ٹی بل سپون ڈال کے اور بھون کے رکھ دیا ٹھیک ہے اب میں اس کو کھولوں گی ہم بریک پہ جا رہے ہیں میں اس کو کھولوں گی کھولنے کے بعد میں اس میں یہ بیسن اور میدے والا مکسچر پورا ڈال دوں گی گرم مسالہ پاودر ڈالوں گی سونف ڈالوں گی ٹھیک ہے لیمن جوز ڈالوں گی کیبڑا ڈالوں گی ہرہ دھنیا ڈالوں گی اور زافران یہ ڈال کے اور بس پھر سے دس منٹ کے لیے چھوڑ دیجئے دم پر تیار ہے ٹھیک ہے ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد کھٹی ڈال نایاب اجزاء ارہر کی ڈال دو سو پچاس گرام لوکی ایک سو پچاس گرام ہلدی آدھا چاہ کے چمچہ املی کا گودہ آدھا کپ گوڑ ایک کھانے کا چمچہ دھنیا چاپ تین کھانے کے چمچے نمک ڈڑ چاہ کے چمچہ ساوے تھری مرچیں دوسرے تین ادد مسالہ پاودر کے لیے اجزاء دھنیا بھونا ہوا دو چاہ کے چمچے بھونے میتھی دانے آدھا چاہ کا چمچہ بھونہ سفید زیرہ ایک کھانے کا چمچہ بھونی ماش دال ایک چاہ کا چمچہ بھونی لال مرچیں آٹھ ادد تیل ایک کھانے کا چمچہ تڑکے کے اجزاء تیل ایک چوتھائی کپ رائی تین چوتھائی چاہ کا چمچہ کڑی پتے بیس ادد جی جناب ہماری دال کا بغار کرنے جاری ہوں میں نے لیا ہے آئیل یا گھی ون ٹیبل سپون اس پہ میں نے کھولا اس کو گوش میں صرف پانچ سے سات منٹ کی کسر ہے تو میں نے اس میں ہر چیز ڈال دیئے وہ بھوناوہ بھوناوہ بیسن میادے کا پیسٹ تھوڑا پانی میں گھول کے وہ ڈال دیا اس کے بعد میں نے اس میں سونف ڈال دی پسیوی اس کے بعد گرم مسالہ پاؤڈر ڈال دیا پساوہ دو سے تین ٹیبل سپون نمک ڈال دیا ساری ماف کیجئے لیمن جوز لیمن جوز ڈال دیا ون ٹی سپون کے ابرہ واتر ڈال دیا کوٹر ٹی سپون زافران کو چورا کر کے ڈال دیا تھوڑا سا ہرہ دھنیا ڈال دیا ٹھیک ہے سب کچھ ڈال کے میں نے مزید ایک کپ پانی ڈالا بکوز پانی گاڑا ہو جاتا ہے نا وہ بیسن اور ڈالنے سے وہ ڈال کے ایک کپ پانی ڈال کے اب چھوڑ دیا میں نے بس دس منٹ میں اس کو میں ہٹا رہی ہوں اچھا جی اب آپ آجائیے ادھر رائی کڑی پتہ اوپ کڑی پتہ کڑی پتہ چاول کے ساتھ کھائیں روٹی کے ساتھ کھائیں آپ کی مرضی ہے اچھا میں اپنے گھر میں پتہ اس میں کیا ڈالتی ہوں ایک اور چیز ڈالتی ہوں مجھے نہیں پتہ بعض لوگ جانتے ہیں بعض نہیں جانتے اس میں میں سجنہ کی پھلی جو آتی ہے جو جھاڑ پہ لگتی ہے لمبی والی اسے ڈرم سٹکس بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی میں ڈالتی ہوں اس کو صاف کر کے چھیل کے اتنے مزید ہی لگتی ہے وہ آپ آخری کے دس بارہ پڑنا منٹ پکائیں گے وہ گل جاتی پھر آپ اس کو چوچیں اوہ لگلی تو میں وہ ڈالتی ہوں لوگی کے ساتھ اگر ہے آپ کا پسند تو ڈالیں محصم ہوتا ہے تو نہیں تو نہیں ڈالیں چلیں جی کنسٹنسی دیکھ لیجئے دال کی چھگاڑی ہونی چاہیے اسر جو اس کا مزا ہے نا اس کا مسالہ ہے مسالہ بنا کے آپ اس کو رکھتے ہیں ڈبل ٹریپل کونٹیٹی میں بنائیں بار بار کو نتی محنت کرے گا ڈبل ٹریپل کونٹیٹی میں بنائیں بار بار کو نتی محنت کرے گا ڈبل ٹھیک ہے ڈبل ٹھیک ہے ڈبل ٹھیک ہے اب ہم آ رہے ہیں نڈی گوش کی طرف اس کو ہم نے کر دیا پانچ سات منٹ کی کسرتی ہو گیا بیٹا پانی دو اس سب گول کے لیے ٹھیک ہے اچھا جی اس کو میں نے بند کر دیا یہ ریکابی آ چکی ہے آج کی چل کے دونوں ریسپیز کا صحیح طرح ریکاب دیکھیں ہنکہ now I am satisfied کہ میں نے آپ لوگوں کو صحیح سمجھایا ہے اگر پھر بھی کچھ مس ہو گیا تو ریکاب دیکھیں آج کا شو شام 6 سے 7 ریپیٹ ہوتا ہے رات بارہ سے ایک کل صبح 6 سے 7 پھر تو آپ اس وقت بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ملتے ہیں آپ سے ریکاب کے بعد ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی رائی تین چوتھائی چائے کا چمچہ کڑی پتے بیس اداد ترکیب مسالہ پاؤڈر کے لیے کھانے کا چمچہ تیل گرم کر کے تمام پسے مسالوں کو دھیمی آج پر بھونے اور باریک پیس لیں چار چمچے استعمال کریں اب دال کو چار کپ پانی میں گلنے تک پکائیں اور بلینڈ کر کے ایک طرف رکھ دیں ایک برتن میں دو کپ پانی ڈالیں اس میں کٹی لوکی املی کا گودہ نمک اور حلدی ڈال کر اوبالیں اور پندرہ منٹ ڈھک دیں کہ لوکی گل جائے پھر پکی ہوئی دال شامل کریں اور ڈھک کر دھیمی آج پر پانچ منٹ اوبالیں اب پاؤڈر مسالہ ملا کر پانچ منٹ پکائیں آخر میں بھگار شامل کریں ہرہ دھنی اور ہری مٹس سے گانش کر کے ابلے چاول کے ساتھ سرف کر دیں نلی گوشت اجزاء مٹن کی نلی آدھا کلو پیاس لائس ایک ادد دیس پتہ ایک ادد حلدی آدھا چاہ کا چمچہ ادھرا کلیسن دو خانی کی چمچے زافران آدھا چاہ کا چمچہ گر مسالہ ایک چاہ کا چمچہ میدہ ایک چاہ کا چمچہ دیل آدھا کپ لونگ دو ادد پسی کالی لائچی ایک چاہ کا چمچہ پسی لال مرچ دو چاہ کا چمچے پٹی دہی ایک کپ میمو کارس ایک کھانے کا چمچہ پیسن دو چاہ کا چمچے پیاس چاپڈ ایک کپ دارچینی ایک ٹکڑا نمک دو چائے کے چمچے پسا دھنیا ایک کھانے کا چمچہ کیوڑا ایک چائے کا چمچہ ہرا دھنیا چاپ چار کھانے کے چمچے ساتھ کوٹنے والے اجزاء ہری لائچی تین ادد جاویدری ایک چوتھائی چائے کا چمچہ سواف ایک چائے کا چمچہ ترکیب ککر میں گھی گرم کر کے کٹی پیاس دار چینی اور تیز پتہ درمیانی آج پر پیاس انہارہ ہونے تک پھونے پھر مٹن ڈال کر دس منٹ فرائے کریں اب کٹی پیاس پسی کالی لائچی اور لانگ پاورڈر ڈال کر دس منٹ پکا لیں پھر پسا دھنیا پسی لال مرچ حلدی لیسن ادرک اور نمک ڈال کر تیل الگ ہونے تک بھونے دہی ڈال کر پکائیں اور آج کم کر کے مزید دس منٹ پکا لیں دو کپ پانی ڈال کر اوبالیں پھر ڈھک کر دس منٹ اسٹر کریں اور چولے سے ہٹا دیں فرائنگ پین میں کھانے کا چمچہ گھی گرم کر کے میدہ اور بیسن کا مانچ پر اچھی طرح بھونے پھر کٹے مسالے کا مکسٹر ڈال کر اچھی طرح مکس کریں اور اتار لیں مکسٹر کو مٹن میں شامل کر کے اچھی طرح مکس کریں اس میں گرم مسالہ زافران اور لیمون گرس ڈال کر اچھی طرح مکس کریں دھیمی آج پر پندرہ سے بیس منٹ اچھی طرح پکائیں پھر چولے سے اتار کے کیورا ڈالیں دنیا کے پتوں سے گانش کر کے تندوری نان کے ساتھ سرف کرتے ہیں جی جناب بیلکم بیک اب ہم اس کو پانی میں مکس کریں گے اور انجوائی کریں آپ پی جے یہ آپ کے ہیلپ کے لیے بھی اچھا ہے کانسٹیپیشن دور کرتا ہے کلوریسٹرول کو لیس کرتا ہے اچھا یہ آپ کو ہر سٹور پر مل جاتا ہے ورنہ آپ اس کو آن لائن بھی پرچیس کر سکتے ہیں مزی کی بات یہ ہے کہ اس کا فلیکشپ سٹور ہے لکی ون مال میں ٹھیک ہے تو وہاں پہ بھی جا کے آپ پرچیس کر سکتے ہیں ڈسکاونٹڈ پرائیس پہ اچھا اس کا آپ وہ لکھ لیجئے ویب سائٹ pk.herbeon.com pk.herbeon.com سے آپ آرڈر کر سکتے ہیں خوک ڈیلیوری کے ساتھ چاہے آن لائن پیمنٹ کریں چاہے آن ڈیلیوری پہ کیش کر دیجئے آپ کی مرضی ہے اور جو یہ گیسٹرول پلس ٹیبزٹس ہیں یہ بھی بہت ہی آپ کے ڈیجیسٹیف سسٹم کو اچھا رکھتی ہے گیسٹریل اور ایڈز ڈیجیشن میں ریلیور کرتی ہے گیسٹرک ڈسکمپورٹس کو دور کرتی ہے دو ٹیبزپون لیا کریں ایک سے کچھ نہیں ہوتا یہ سب گول کے اچھے والے سیٹس کے ساتھ یہ نکالا جاتا ہے بہت ہی زبرددچ رچ فائبر ہے اس میں سورس آف فائبر ہے رچ سورس آف فائبر اور سپورٹیف تھرپی ان ریدوسنگ کانسٹیپیشن اور کلوریسٹرول اس سے وزن بھی کم ہوتا ہے پتہ ہے اگر آپ کو مطلب کانسٹیپیشن یا اور کچھ نہیں ہے تو آپ وزن کم کرنے کے خیال سے اس کو صبح نہار مو لے لیا کریں نیم گرم پانی میں آج کی ہماری وینر ہے صدف فرام اسلام آباد یا پندی تھی بہرال جو بھی ہاں ہاں ایک ہی بات ہے چاہے وہ اسلام آباد چاہے وہ پندی ہو کبھی آج تک اپنے گھر بلایا نہیں کچھ کھلایا نہیں اتنی دفعہ ملے ہیں اسلام آباد میں اس لیے مجھے کیا پتا ہے اسلام آباد میں ہے یا پندی میں ہے صحیح بات ہے نا چینے جی آپ لوگ سب کو ایڈوانس میں بہرال ربیو لول بہت بہت مپارک ہم لوگوں نے کل مسالہ چینل میں ملاد کا احتمام کیا تھا اور کل ملاد کی احتمام جو کیا تھا اس کی ریکارڈنگ آئے گی مسالہ ٹی وی پہ کل چھے سے آن ورڈز تو آپ ہمارا ملاد بھی دیکھ سکتے ہیں کل چھے بجے مسالہ ٹی وی پہ ٹھیک ہے اور انشاءاللہ میری اور آپ کی ملاقات ہوگی لائے پیر والے دن کل کا شو مس نہیں کیجے گا زبردست میں نے بے مثال بریانی سکھائیے کل کے لیے گلے فردوس اور ایک بہت ہی مزے کا مسالہ رائے تھا جو ضرور دیکھیں گا کل ساڑھے گیارہ سے ساڑھے بارہ لیکن یہ ایک نیا شو ہے ٹھیک ہے چلی جی اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے ایک دوسروں کو بہت زیادہ دعا میں یاد رکھئے زیادہ سے زیادہ ضرور شریف پڑھ کے ہمارے پیارے نبی کو تحفہ بجوائیے ٹھیک ہے ٹیک کیر اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی